نمسکر دوستو آج ہم آئے سگمہ ٹیک انجنئرنگ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کین پر یہ ہے چپل بنانے کی مسین اس مسین سے شروع کر سکتے ہیں اپنا چپل کا بیجنس اور کما سکتے ہیں مہینوں کے لاکھوں تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے بیجنس کس طرح شروع کرنا بیجنس بنے رہی ہے ہمارے ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں بابا مسین یوٹیوب چینل تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو آئیے جانتے ہیں پورا چپل بنانے کی مسینری اور اس بیجنس کے بارے میں میں سواگت کرنا چاہوں گا سگمہ ٹیک انجنئر صاحب کو پلیس سر ویلکم اور دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو میں کہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سگمہ ٹیک انجنئر اور آئیے جانتے ہیں اس بیجنس کے بارے میں پوری جنکاری کس طرح مسین آپ کو مل سکتی ہے کیا ہے اس کی کوالٹی کس طرح پرڈک آپ نکال سکتے ہیں ساری جنکاری بتائیں گے ہم اس ویڈیو میں اور آئیے جانتے ہیں سگمہ ٹیک انجنئر سے پوری جنکاری ہے سردی ہمارا جو یہ سگمہ ٹیک انجنئرنگ کا پاور پریس مسین ہے جو ہوای چپل مسین کے اندر جو مسین کے لیے use کیا جاتا ہے جو چپل بنانے کے لیے یہ پاور پریس مسین یہ جو اوپر موٹر لگتا ہے یعنی کہ گھر کی بجلی سے بھی یہ مسین چلا سکتے ہو ابھی میں آپ کو live ڈیمو دکھاؤں گا ایک سلیپر کی جوڑی آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے working کیا جاتا ہے کس طرح سے cutting کیا جاتا ہے وہ سارا سسٹم آپ کو دکھاؤں گا یعنی کہ جو میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں جو چیز جو آپ کو جو چیز ابھی میں دکھانے جا رہا ہوں یعنی کہ آپ کا training یہ سمجھ لو یعنی کہ جو میں آپ کو یہ ویڈیو جو اب آپ دیکھو گے تو یعنی کہ یہ جو میں جو سارا جو سسٹم آپ کو جو سکھاؤں گا یعنی کہ آپ کو 95% آپ کو training مل بھی گیا تو ابھی میں آپ کو live ڈیمو دکھاؤں گا اس طرح کے جو سلیپر سیٹ ہے اور اس طرح کی جو ڈائی رہتا ہے تو ایک ہی ڈائی کے مارفت ایک ہی ڈائی کے مارفت right and left یعنی دائیا یعنی بایا جو آپ جو سلیپر جو cutting کرنا چاہتے ہیں ایک ہی ڈائی سے cutting ہو جائے گا تو دیکھ رہے ہیں دوستو کہ ہمارے ساتھ یہ ایک ایک چیز کو سمجھا رہے ہیں ہمارے ساتھ raw materials بھی آ چکا ہے اور اس raw materials چپل کو کس طرح بنانا اس کے کس طرح safe دینا ہے دوستو تو دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کو اور بنے رہی ہیں ہماری ویڈیو پہ ابھی جو میری جو یہ جو سلیپر کی جو سیٹ ہے جو سلیپر کی جو سیٹ ہے وہ ابھی سیدھا ہے اور ڈائی کو وہی position میں رکھنا ہے آپ کو ابھی میں دکھاؤں گا پاؤں سے ایک ہی بار پہنچ کرنا ہے دیکھئے کتنے آسان طریقے سے ڈائی کے مادھیم سے اور پیش کے مادھیم سے کٹ چکا ہے کتنا بڑیا سا یہ کٹ چکا ہے آپ دیکھ سکتے اور ایزی لی یہ نکل بھی جائے گا ابھی ہم نے رائٹ سائیڈ کا نکال آیا ابھی میں آپ کو لیپ سائیڈ کا نکال کے دکھاؤں گا کس طرح سے یہ جو سیٹ ہے یہ سیٹ کو اُلٹا کر کے ڈائی کو ابھی وہی position میں رکھنا ہے وہی position میں آپ دیکھ سکتے ہو وہی position میں رکھ کے آپ کو ایک ہی بار پہنچ دبانا ہے ابھی جو ہم نے یہ سلیپر کٹنگ کیا آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی سیکنڈ میں یعنی کہ یہ جو سلیپر کا جو ہم نے ابھی یہ جو کٹنگ کیا ہے یعنی کہ پانچھے چھے سیکنڈ میں یہ دونوں کٹ ہو جاتا ہے جو پاو پیر ہوتا ہے وہ اس کا کٹنگ ہو چکا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں دونوں پیر تیار چکا ہے ابھی یہ ہمارا جو مسین جو خاصے دیے کہ ابھی آپ کا جو سوال ہوتا ہے کہ ڈائی کے اندر سے ہال آٹومینٹک پڑ جاتا ہے اور اس کا جو ہے ابھی میں آپ کو لائی ڈیمو دکھاؤں گا کیسے ڈریلنگ کرنا ہے کس طرح سے پولیسنگ کرنا ہے کس طرح سے سٹرپ بٹھانا ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو دوستو دیکھیں کہ ہم پچھلے مسین کے مادہم سے دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح سے سیف مل چکا ہے ہم کو چپل بنانے کے مسین کے مادہم سے آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اس طرح سیف تیار ہے اب اس کو دوستو دیکھنے کتنا اچھی طرح سے مسین نے اس کو سیف دے کر تیار کر چکا ہے اب دوستو جانتے ہیں کہ اس سیف میں جو بھی تھوڑا سا رف چیزیں ہمارے کٹنگ میں اس کو کس طرح ہم فنیسنگ دیں گے یہ سب چیزیں جانتے ہیں انجنئر صاحب سے ہمارا جو سگماتیک انجنئرنگ جو کمپنی ہے جو ہم نے پورا سیٹ اپ ہی مسین کے ساتھ دیتی ہے کہ جو آپ نے ہم نے کٹنگ کا ابھی ہمیں نے آپ کو جو سمجھا ہے کہ کس طرح سے کٹنگ کیا جاتا ہے اس کے بعد میں ابھی آپ کو جو سمجھاؤں گا کہ اس طرح کا جو گرائنڈگ جو ہوتا ہے اس طرح کا جو اس کا جو پولیسنگ گرائنڈگ بولا جاتا ہے کس طرح سے کیا جائے گا ابھی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے کس طرح سے کیا جاتا ہے ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جھوٹا سا مارک لگ چکا ہے وہاں پہ ابھی آپ کو ڈریلنگ کرنا ہوگا اس کے بعد یہ جو سارا سسٹم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم سٹریپ کریں گے یعنی کہ جو پھٹا جو ہوتا ہے وہ ہم لگا دیں گے اسٹیپ بھائی اسٹیپ آپ دیکھتے رہے دوستو کہ ابھی گرانڈنگ ہو رہا ہے اس کا اس میں فینسنگ کس طرح آئے گا یہ گرانڈنگ کے مسین کے بعد ہم سے ہم اس کا فریسنگ کریں اچھا بورڈر بنانے کے لیے صورت بنانے کے لیے اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں اسی طرح چپل کا دوسرا حصہ دوسرا پارٹس دوستو کتنی اچھی طرح سے اس گرانڈنگ مسین کے مادہم سے پولیس مسین کے مادہم سے چپل کو فنیس ہم لوگ کر رہے ہیں چپل کے پارٹس کو اور اس طرح ہم نے فنیس کر لیا اور دیکھتے ہیں پھر آگے سر جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو جو پولیسنگ کا جو چیز ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں slipper کا کیس طرح سے یہ پولیسنگ ہو چکا ہے ابھی آپ کو ندک سے دکھائیں گے کیس طرح سے پولیسنگ کیا ہے چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایسا قولی ٹی میں فینسنگ بھی ہو جاتا ہے ابھی ہم اس کے بعد ابھی آپ کو ڈریلنگ جو دکھائیں گے دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں جو چپل کے اندر ہول ہوتا ہے وہ ہول اس ماشین کے مادھیمس ہوگا یہ بھی مسین سگما ٹیک انجنیڈنگ کے مادھیمسے ہی آپ کو ملے گا اور انیر صاحب نے بہت اچھی طرح سے اس میں ہول دیکھئے کتنا آسانی سے ہول کر چکے ہیں اور اب لے لیے ہم چپل کا دوسرا پارٹس دوسرا حصہ اس میں بھی اس ماشین کے مادھیم سے ہول کریں گے جس میں ہم فیتہ لگاتے ہیں جس میں یہ چیز لگتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اس کو بولتے ہیں فیتہ یا بیلٹ یہ ساری چیزیں دوستو یہ کہی جگہ یہ کہی سگما ٹیک انجنیڈنگ میں ہی اویلیبل ہے دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایسا کولیٹی میں ہول ہو چکا ہے ابھی آپ کو ندک سے دکھا دیں گے ابھی یہ جو سٹریپ ہوتا ہے جو سٹریپ ہوتا ہے اس کی جو تھکنیس ہوتی اسی حساب سے آپ کو یہاں ہول کرنا ہوتا ہے وہ آپ ایسے سٹریبل کر سکتا ہے کہ کتنا تھکنیس میں آپ کو ہول کرنا ہے ابھی میں جو چیزیں میں ابھی آپ کو جو چیزیں وہ میں لائے ڈیمو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے سٹریپ کو بٹھایا جاتا ہے یہ ابھی ہمارا لیپ سیڈ کا جو چپل ہے تو لیپ سیڈ کا تو آپ کو کھٹیا بٹھانا ہے یہاں پر بھی مارک لگا ہوتا ہے جب سٹریپ آپ خریدتے ہو تو اس کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ یہ لیپٹ کا ہے اس کو جب یہ جو بھاگ ہے اس کو آدھا ہی پھسانا ہے یہاں آپ کو ندیک سے دکھا دیں گے آدھا ہی پھسانا ہے اس کے بعد پنچ کر دینا ہے ڈالنے 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 کے مادہم سے ہم نے کتنی آسانی سے اس ویلڈ کو چپل پہ فٹ کر لیا ہے دوستو ایک چپل دیکھئے بن کر تیار ہو چکا ہے کتنا مجھے دار ہے دوستو اب دوسرا چپل کا حصہ ہم نے لیا پارٹس کو اسی طرح سیم ویلڈ کو اس مسین فٹ کیا گیا ہے اور ون بائی ون سبھی ہول میں یہ ویلڈ کو ڈالا جا رہا ہے فٹ کیا جا رہا ہے بہت ہی آسانی سے دوستو اس کو فٹ کرنے ڈالنے میں کتنا ہیلپ فول یہ مسین یہ بھی مسین دوستو آپ کو مل سکتا ہے سگمہ ٹیک انجریڈنگ کے مادہم سے اس کو ہائر کر سکتے ہیں اور اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں دیکھئے کس طرح انہوں نے فیٹ کیا اپنا انباب شیئر کریں گے ابھی آپ جو ہم نے ابھی سلیپر کا جو سلیپر بنایا ہوئے ابھی آپ دیکھ سکتے کہ کتنا قولیٹی میں یہ سلیپر ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ابھی آپ کو میں نددک سے بھی دکھاؤں گا بہت کتنا بڑی ایسا قولیٹی میں سلیپر بن چکا ہے بہت ہی سندار قولیٹی بنایا ہے دوستو جی کرتا کہ یہ چپل میں ہی رکھ لوں تو دوستو اسی طرح کا چپل آپ کو مارکٹ میں سیل کرنا ہے بنا کر کے اس کے لئے ضرورت ہوگا آپ کو چپل بنانے کی مسین کی تو بنے رہی ہمارے ویڈیو پر اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں دوستو تو دوستو آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس مسین کے مادہم سے ہم نے بنایا یہ بہت سندار چپل دیکھنے میں بھی آپ کو مجھا آ رہا ہے سندر بھی دیکھنے میں ہے کتنی بہتر قوالٹی ہے دوستو اس طرح کے قوالٹی ہے اس کی اور آئیے جانتے ہیں اس مسین کے مادہم سے ہم نے چپل تو بنا لیا کیا ہے اس مسین کی خاصیت کیا ہے اس بیجنس کی خاصیت اس کو بیجنس کو شروع کرنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے پوری ڈیٹیلز ہم سمجھیں گے انجنیئر صاحب سے سر بتائیے پوری ڈیٹیلز اس مسین کے بارے میں آپ یہ جو ہمارا جو سگماتک انجنیرنگ کا جو پاور پریس مسین جو ہے ہمارا جو پاور پریس مسین تو اس مسین کی خاصیت یہ ہے کہ آپ یہ جو اس کا جو وائس ہے ایک دم آپ نے بھی لائی ویڈیو میں بھی دیکھا کہ اس کا جو وائس ہے ایک دم جو سائلنٹ آواز ہے یعنی کہ اگر آپ کو گھر میں بھی لگانا ہے تو کسی کو بغل میں بھی معلوم نہیں پڑے گا کہ مسین لگایا ہوا ہے اتنا سائلنٹ مسین ہے اور ہمارے جو مسین کو دوسری ایک خاصیت داتا ہوں کہ اس کا جو فینیسنگ جو ہے ایک ہی پنچ میں آپ نے ابھی دیکھا لائی ویڈیو میں کہ اس کا جو فینیسنگ ہے ایک دم ساندھر آپ کو فینیسنگ مل جائے گا تو دوستوں آپ جان چکے ہیں کہ اس طرح کتنی بہتر یہ مسین ہے آواز نہ ہوت ہے سمجھے کہ یہ مسین کو آپ لگاتے ہیں تو گھر میں بھی پورے گھر میں آپ کو آواز نہیں سننے کو ملے گا آپ کا پڑوسی تنگ نہیں ہوگا اس مسین کو لگانے سے اور جانتے ہیں ایک چیز اور کہ اس مسین کو ہم نے ہائر تو کر لیا لیکن اس کے چلانے کے لئے کتنی بجلی کی ضرورت ہمکو ہوتا ہے اس میں جو آپ کو یہ مسین اگر آپ گھر پہ لگاتے ہو تو جو سنگل فیس جو گھر میں جو بجلی جو گھرے لو بجلی جو ہوتا ہے اس بجلی سے یہ مسین آپ چلا سکتے ہو یعنی کہ اگر آپ کو جو گھر میں یہ ایک اور question بھی میں آپ کو advance میں بتا دوں کہ گھرے لو اگر بجلی میں چلا آتے ہو تو اس کا بجلی کا bill جو ہے ایک گھنٹے کا دو سے تین unit بجلی bill آپ کا آئے گا بہت اچھی جنکاری دوستوں انہوں نے بتایا اور اگلا question لیتے ہیں دوستوں کہ اس مسین کو چلانے کے لیے ہم کو کتنے وقتیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے اگر کیا ہے کہ نیا نیا بجلی start up کرتے ہو تو ایک ہی بندے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ ایک ہی بندہ یہ saw cutting بھی کر لے گا grinding بھی کر لے گا drilling بھی کر لے گا اور strap بیٹھا بھی دے گا یعنی کہ یہ جو slipper ہے یہ جو slipper یہ دو سے تین minute میں ایک slipper ready ہو جائے گا پورا set یعنی کہ جب نیا business start up کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو زیادہ بیکتی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن جیسے جیسے آپ کو requirement بڑھ جاتی ہے production اگر بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے particular ایک آدمی کو یہاں بٹھا دو ایک آدمی کو grinding drilling میں بٹھا دو ایک آدمی کو strapping میں بٹھا دو ہاں تو دوستوں جیسے کہ زیادہ production نکالے گئے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ چپل بنا سکے اس کے لیے آپ تین آدمی کم سکم کر سکتا ہے دوسرا اس میں grinding کے ماندھم سے fitting کر سکتا ہے finishing کر سکتا ہے اور تیسرا آدمی جو اس کا filter لگا سکتا ہے اس میں اس کا production آپ زیادہ نکال سکتے ہیں اور زیادہ منافق کما سکتے ہیں ایک چیز اور جانتے ہیں دوستوں کہ اس machine کو ہم نے چلا رہا ہے کوئی technical fault آ گیا اس کی دیکھ رہے کیسے کریں گے اپنے ہر پر اس میں کیا ہے کہ جو machine جو ہے machine ہے کوئی بھی اگر آپ دنیا کی کوئی بھی machine روکر دھیان رکھنا ہی ہے اکثر آپ چھوک گئے تو پھر problem آئے گا یہ آئے گا یعنی اس میں کیا ہے کہ جو time کے انوشار oil وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے nut وغیرہ چیک کر لینا ہے کہ اگر کوئی nut وغیرہ loose تو وہ بھی اگر آپ کو چیک کر لینا ہوتا ہے یہاں پر جو spring وغیرہ grease وغیرہ oil وغیرہ اگر آپ کو لگانا رہتا ہے باقی کچھ نہیں ہے موٹر کا جو connection ہے یہاں پر بھی nut وغیرہ دے رکھا ہے وہ بھی آپ کو tight کرنا ہوتا ہے بس ایک چیز اور سر بتا دیجئے کہ اس میں oil ڈالنے کے points کون کون سے ہیں customer کبھی confused ہو جاتا ہے کہ oil سے کہاں کہاں ڈالے گا oil تو یہاں پر لکھا ہی رہتا ہے کہ اس کے اندر جو oil ڈالنے کا ہے یعنی کہ جہاں پر بھی جو parts جو گھیسائے ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ oil کر سکتے ہو یعنی کہ یہ چکر گھومتا ہے تو یہاں پر oil grease لگا دو یہاں پر بھی اگر گھومتا ہے یہاں پر بھی گھومتا ہے تو oil وغیرہ سب جگہ یہ والا جو ہے وہ آپ لگا دو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمارے پاس اگر آپ آتے ہو تو ہم آپ کو proper جو training بھی دیتے ہیں اگر آپ کو اگر فون پر ماہیت ہی لینا چاہتے ہو تو آپ call کیجئے ہم آپ کو پورا سا knowledge آپ کو دے دیں گے سر اور جس سے کہ یہ ہم نے ٹھیک ہمارے ساتھ تو ابھی raw materials تھا یہ machine کو لینے کے بعد یہ raw materials لینے ہم کہاں جائیں گے کس سے سمبر کریں گے یہ والا جو چپل اگر آپ buy کرتے ہو تو ہمارے پاس ہی آپ کو raw material مل جائے گا اس کے لئے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ جو چپل کا الگ الگ quality کا الگ الگ variety کا جو raw material جو ہمارے پاس available ہی رہتا ہے یعنی کہ جب آپ machine purchase کرتے ہو تو اس کے ساتھ material بھی ہم بھیج دیتے ہیں جی جی کیا یہ چپل کا business کافی فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو profit تو سب جگہ ہے لیکن جو business کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے اوپر depend ہے profit تو ہر ایک چیز میں 20 سے 25% profit ہے ہی ہے یہ والا جو چپل اگر آپ نے بنایا اگر آپ کو ایک دن کا اگر order بھی مل جاتا ہے ہزار جوڑی کا اگر آپ دو روپیہ بھی margin رکھتے ہو تو دن کا اگر آپ سوچ سکتے ہو دو ہزار روپیہ کما سکتے ہو یعنی کہ ایک مہینے کا اگر ساٹھ 65 ہزار روپیہ کما سکتے ہو یعنی کہ آپ اپنے جو بیپاری لوگ ہوتے اس کو بھی sell کر سکتے ہو ڈائریک to ڈائریک customer کو ڈائریک بہت بڑیاں آپ نے بہت آسانی سے دوستو انہوں نے بتا بھی دیا مشین کو خریدنے کے لئے ہم کو پانے کے لئے کیا کرنا ہوگا کہاں جانا ہوگا کسے کونڈے کرنا پڑے گا سر جی ہمارا جو ابھی آپ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو نمبر دیا ہوا ہے آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہو دوسرا نمبر ابھی دیوالی ہے ابھی دیوالی ہے تو ہم نے ابھی ہمارا جو سگماتیک انجینئرین دھما کا بیگ دھما کا اوپر نکال آئے تو جلدی اٹھائیے فون اٹھائیے پول کیجئے یعنی کہ آپ کو جو دیوالی کا دھما کا اوپر ہے آپ جلدی سے جلدی بکنگ کرالو تو آپ کو بڑا سا آپ کو فائدہ مند رہے گا جی دوستو جبر جس دوستو اس مسین پر مل سکتا ہے دیوالی اوپر کا لاب آپ کو اس اوپر کا لاب لینے ویڈیو میں دیئے نمبر تراند کول کرنا ہوگا بابا مسین یوٹیوب چینل تو میں دھنیواد کرنا چاہوں گے جنیئر صاحب کا کیونکہ پوری مسین کے بارے میں چپل کے بارے میں انہوں نے بہت بیدیوت روپ سے ہم کو جنکاری دیا اس کے لئے بہت بہت آپ کا دھنیواد دوستو ایک چیز اور ہے ابھی دیوالی اوپر چلا ہے لیکن اس مسین کو میں دیوالی کے بعد لینا چاہتا ہوں تو کیا کچھ اوپر مل سکتا ہے میں اس سوال کا جواب لینا چاہوں گے انجینئر صاحب سے سر جی ہے دیوالی کا بیگ دھما کا اوپر ہے جو دیوالی کا بیگ دھما کا جو نیا سال میں ہم بیگ جو دھما کا اوپر نکالتے ہیں تو اس بار تو بیگ اوپر ہی ہے لیکن کیا ہے کہ لیمیٹیڈ اوپر ہے دیوالی کا جو اس بار جو بیگ اوپر جو نکلا ہے لیمیٹیڈ اوپر ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر آپ کو مسین بائی کرنا ہے تو یہ جلدی سے پھون اٹھائی ہے یعنی کہ لیمیٹیڈ اوپر کا آپ لاب لیجئے یعنی کہ یہ کچھ ہی ٹائم کے انوشار کے لیے اوپر ہے اگر آپ کو دیوالی کے بات بھی آتے ہو تو اوپر تو رہے گا لیکن اگر تیہوار کے انوشار جو اوپر جو کمپنی کا رول سے اسی حساب سے نکلے گا اور اسی کا آپ لاب لے سکتے ہو تو دوستو دیر مت کیجئے ابھی پھون اٹھائیے بمپر دیوالی اوپر کا لاب اور میں دھنیواد کرنا چاہوں گا انجینئر صاحب کو کیونکہ مشین کے بارے میں پوری جانکاری دیئے انہوں نے بہت بہت دھنیواد آپ کا اور دوستو اسی طرح کا ویڈیو ہم لے کر آتے رہیں گے آپ کو نئی نئے ویڈیو نئی نئے جانکاریاں نئی نئے بزنس کے بارے ہم بتاتے رہیں گے بنے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھتے رہے اس چینل کو اور اگر اس ویڈیو یا اس چینل پر آپ پہلی بارے ہیں تو پلیس چینل کو لائک کریں کومنٹ کریں اور سبکائب ضرور کریں دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی بزنس کے بار نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے ہماری پوری ٹیم کو اجازت ہمارے کیمرامن کو اجازت نمسکار